اسلام علیکم ناظرین قوم عاد کون تھے دنیا کی طاقتور قوم کو اللہ تعالی نے کیسے تباہ کیا اور قرآن مجید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہیں جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمیں دریافت کیے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم خجور کے درختوں کے برابر قدعاور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے ناظرین بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب اور شمال میں دونوں جنب آمان حضر موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع سہرا ہے جسے سہراع الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے سہرائے عظم الدنیا بھی کہا جاتا ہے الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی مینی رید کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں اس بیابان سہرا میں سفر کرنا تو دور کی بات اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب روخ کرنا خود کشی کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوں سے لے کر مہم جو سیاہوں تک کوئی اس سہرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا سفید اور بریق رید کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شائے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور رید کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی یہ سہرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لئے عبرت بھی احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے باغات تھنڈے پانی کے چشمیں آبشاریں اور بلند و بالائیں مرتیں تھی اس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم قوم آد آباد تھی یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے جیسا کہ اللہ جللہ شانوہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے آقاف میں قوم آد کے جسے قوم عرم بھی کہا جاتا ہے تیرہ قبائل آباد تھے قوم آد کے آقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو آقاف میں ڈرائیا نظرین علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر درہ منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم آد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی یہ بت پرست تھے ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بھی بیان کیا ہے ناظرین آد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حود اور سورہ فجر میں آتا ہے اس قوم میں حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر عرم کے آثار برامد ہوئے ہیں جو اس حصے میں ہے جو آج کل امان میں شامل ہے آد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پوشت سے تھے آد بن عوض بن عرم بن سام بن نوح اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا قوم آد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم ہے نظرین جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم تین ہزار سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عصوی تک موجود تھی ان کو ہزار ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے ناظرین حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واض و نصیحت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام مسلسل پچاس سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے قوم آدھ کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت تاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حسیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بولایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاہمت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوز کیا اور اس میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے برگاہِ الہی میں مدد کے لئے دست دعا دراز کیے جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پشتانے لگیں گے ناظرین اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قومیات پر عذاب کی ابتدا ہو گئی بادنوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور عبشاروں کو خوش کر دو ناظرین روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے کسیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور آناج ناپید ہو گئے پوری قوم خوشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے اب بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے بکشش مانگو اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر رو گردانی نہ کرو قرآن کریم اور حدیث مبرکہ میں توبہ استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں ناظرین ابن ماجہ اور ابو دعود میں حدیث مبرکہ ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی باہرحال حضرت عود علیہ السلام کے لائق سمجانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم میز تیرے کہنے پر اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ابو اجداد سے چلے آئے ہیں قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے اے ہوت تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زیادہ دیوانہ کر دیا ہے ناظرین عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خوشک سالی نے قوم آدھ کی حالت عبدر کر دی ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لئے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کون ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکلہ گھرتی تو وہ اس سے نجات کے لئے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ عرض و سما میں صرف ایک لافانی قوت موجود ہے مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی اکل پر پردہ پڑ جاتا قوم آدھ کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں چنانچہ مختلف قوم کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم اعمالی کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم اعاد سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم اعاد کی شان و شوقت سے بڑا مرعوب تھا چنانچہ اس نے وفد کی خاطر مدارت کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرائیا تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن ساتھ اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غلباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بد پرست تھے معاویہ نے ان کے عزاز میں رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شباب و شباب کی محفل میں مدھوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی مدد سے انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا جس پر وفد کو ہوش آیا تاریخی کتب میں درج ہے اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لکمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ مگر وہ نہ مانے وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دیئے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی کہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفد نے سوچ و بیچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا اس کے ساتھ ہی سفید اور سرخ ٹکڑے آسمان سے غیب ہو گئے اور عبر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوشک سالی ختم ہو جائے گی ناظرین روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیہ منانی شروع کر دی مگر حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالی کا فرمان انہیں سنایا نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو کہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی غاروں کے اندر پہاڑیوں گھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور کلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آندھی جس کے ذریعے قوم آدھ ہلاک کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور اسمان و زمین کے درمیان لے گئی اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیر نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اور باقی پوری قوم اللہ ربو لزت نے تباہ و برباد کر دی نظرین علامہ تبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ کو پچاس برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی پچاس برس تک قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے قوم کی ہلاکت کے بعد مزید پچاس سال تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح و درس فرماتے رہے تاریخی کتب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا مازار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں اللہ پا کمی بشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین